نحمدو ہوا نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقین يسألوک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السمائی فقد سألو نوسیٰ اکبر من ذالک معزز و محترم حاضرین حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پہلا فرمایا اور ہمیں آپ کا امت ہی ہونے کا فقرتہ فرمایا حاضرین و ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے يسألوک اہل الكتاب اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں اے مصطفیٰ تم سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السما یہودی پیارے حبیب تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم آسمان سے یہ کتاب اتارو ان پر آسمان سے کتاب آئے تمہارے موجزے کے طور پر یہودی اسے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھیں فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَٰ أَكْبَرَ مِنْ دَعْلِكِ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 تم سے تو انہوں نے کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا کہ ایک کتاب آسمان سے اتارو ہمارے سامنے ہم دیکھیں آسمان سے اترتا ہوا آسمان سے اس کتاب کو اترتا ہوا ہم دیکھیں فَقَدْ سَعَلُو مُوسَىٰ بڑا مندالک موسیٰ سے تو یہودیوں نے اس سے بڑا سوال کیا اس سے بڑا مطالبہ کیا کیا مطالبہ کیا فَقَالُوا عَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام عَرِنَا دِکھائیے ہم کو دکھاؤ ہمیں اللہ جہرتا اللہ تعالیٰ کو کلن کلہ دکھاؤ علانیہ دکھاؤ فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةً تو انہیں یہ کڑک نے پکڑ لیا جو اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کڑک کو بھیجا اس کڑک نے انہیں آ لیا کڑک نے انہیں دبوچ لیا ہلاک کر ڈالا بِغُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ انسانوں کے حصے کی چیز نہیں ہو کوئی انسان دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی انسان اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کر نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزخ کا دیدار ذات مطلخ کا دیدار اس دنیا میں کسی کو کسی انسان کو حاصل ہوا ہے نہ ہوگا کسی ولی کو حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا کسی خطب کو حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا کسی غوث کو حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا کسی پیغمبر کو حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں انسان اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے حاصل بسر سے اپنی آئی سائٹ سے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار واقع نہیں ہے ممکن تو ہے واقع نہیں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کسی انسان نے آج تک نہیں کیا اللہ کی ذات مطلق کا دیدار اللہ کی ذات منزح کا دیدار اللہ کی شان تنزیح کا دیدار اللہ کی ذات کا دیدار کسی انسان نے آج تک نہیں کیا خواہ وہ انسان پیغمبر ہو یا ولی ہو یا کوئی اور ہو کوئی انسان نے یہ شرف حاصل نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے اللہ کی ذات کو دیکھے اور آئندہ بھی کسی انسان کے حصے میں یہ چیز آنے والی نہیں لیکن میرے آخا میرے مولا میرے سرکار سرکار دعالم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی دنیاوی زندگی ہی کے تسلسل میں شبِ میراج آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کا شرف حاصل کیا سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے میراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اپنے جسم کی آنکھوں سے دیکھا اور یہ صرف میرے محبوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہی کے حصے کی چیز تھی حضرت کامل حیدر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرمائے مازاغ حصہ ہے میرے سرکار کا سرمائے مازاغ حصہ ہے میرے سرکار کا کس نے ایسا بے محابہ جلوہ دیکھا یار کا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کرام یا خیدہ رکھتے ہیں صوف اعظام یا ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اپنی دنیوی زندگی اپنی دنیوی زندگی میں اپنے جسم کی اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کے اوپر جا کر قابق حسین میں سرورکانائن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اللہ تبارک وآلہ کے وجہ کریم کی زیارت فرمائی اللہ تبارک وآلہ خود ارشاد فرماتا ہے دنان فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا فعوحا الہ عبدہی ما اوحا ما زاغ البصر وما طغا ما زاغ البصر وما طغا اللہ تبارک وآلہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھ نہ ٹیڑی ہوئی نہ بھٹکی تو عرض کر رہا تھا کہ سرورکانائن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اللہ تبارک وآلہ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے دنیاوی زندگی میں کیا اللہ کے صفات کا دیدار نہیں اللہ کی ذات کا دیدار ذات مطلق کا دیدار ذات منزح کا دیدار تنزیحی جلوے کو اللہ تبارک وآلہ کے دیکھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ تبارک وآلہ فرماتا ہے کہ تم سے اے مصطفیٰ یہ تخاذہ کرتے ہیں یہودی کے تم ایک کتاب اتارو آسمان سے اور وہ اس آسمان سے اترنے والی کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں موسیٰ سے تو اس سے بڑا سوال کیا ہے انہوں نے کیا سوال کیا تھا عَلِنَ اللَّهَ جَهْرَتًا ہمیں اللہ کو دکھاؤ جہرَتًا عَلَانِيَا فَأَخَدَتْ هُمُ السَّعِقَتُ پس انہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا بِظُلْمِہِمْ ان کے ظُلْم کی وجہ سے تو اللہ تبارک وآلہ کی ذات مطلق کو دیکھنا ذات منزح کو دیکھنا اس دنیا میں یہ غیر واقع عمر ہے اگرچہ کہ ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا لیکن حضور اس سے خاص ہیں حضور اس سے مستثنہ ہیں سرکار نے دیکھا اور سرکار نے بھی علماء یہ فرماتے ہیں صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہیں اس دنیا یعنی عالم دنیا عالم دنیا آسمان کے نیچے پہلا آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس آسمان سے نیچے جو کچھ بھی ہے اس آسمان کے نیچے جتنی کائنات ہے جو چیزیں ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ عالم دنیا کی چیزیں ہیں جو آسمان نظر آ رہا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ ہے دنیا اور عالم دنیا عالم دنیا کا سفر تیہ کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی وآسلم نے عالم آخرت میں پہنچ کر آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ عالم آخرت ہے عالم آخرت میں پہنچ کر خواب خوسین کی منزل میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی تو یہ جو زیارت اللہ کی کی یعنی اللہ کا دیدار کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل بات کو اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں علماء اور صوفیاء کہ دنیا میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا خیر یہ ضروری بات تھی عقیدہ کی بات تھی میں نے عرض کی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے سوال کیا حل رآ محمد ربہ کہ اے امام یہ فرمائیے امام احمد بن حنبل ہنبلیوں کے امام مشتہد مطلق امام احمد بن ہنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہنبلیوں نے ان کے ماننے والوں نے ان کے چاہنے والوں نے کہ اے امام حل رآ محمد ربہو کیا محمد نے صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یعنی اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا دنیوی زندگی میں تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا رآہو 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 حضور نے دیکھا حضور نے دیکھا اپنے رب کو حضور نے اپنے رب کو دیکھا اتنی مرتبہ کہا رآہو رآہو کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ سرور کونین صل اللہ علیہ وآلہ وآسہابی وآلہ نے اپنے رب رب جلیل کو دیکھا تو حضور کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے کلام بیچوں کلام بیچگوں کلامِ بے قیف کلامِ بے کم اللہ کے کلام کو اپنے کان سے سنتے ہیں ماتھے کے کان سے سنتے ہیں سر کے کان سے سنتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ کی وحی کو اللہ کے کلام کو موسیٰ علیہ السلام اسی دنیا کی زندگی میں اپنے کان سے سنتے ہیں اور حضور چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں بہت افضل ہیں لہٰذا حضور کو دو خصوصیتیں ملیں حضور نے میراج میں اللہ کے کلام کو اپنے کان سے سنا بھی اللہ کے جمال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی کیوں نہ ہو اللہ کے محبوب ہیں حضور محبوب خاص ہیں سب سے بڑے محبوب ہیں اللہ کا جو بھی محبوب ہوا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے ہوا ہے حضور کے اتبا کی وجہ سے ہوا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے تو حضور اللہ کے حبیبِ آزم ہیں تو حضور سے اللہ تبارک و تعالی اپنا جمال کیسے چھپائے گا آلہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے چھپے گا بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درور اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی عالمِ غیب کی چیز تم سے کیسے پوچھدہ رہے گی یا رسول اللہ جبکہ خدا ہی چھپا نہیں آپ سے میراج کی شب خدا نے اپنا جمال اپنی ذات ہی دکھا دی تمہیں تو بندگانے خدا عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے پوچھا یہ سوال کیا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ علین اللہ جہرتا جو چیز حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے حصے میں آنے والی ہے وہ کسی نبی کی امت کو کیسے ملے گی فَمَّتْتَخَذُوا الْعِجْلِ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی شان والا کوئی نبی نہیں ہوا حضور سرور کونین وہ ہیں جو دنیا کی زندگی ہی میں اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں ایک نبی وہ ہے جسے اللہ اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا جمال دکھاتا ہے حضور کو اللہ نے میراج میں اپنے خرب سے نوازا اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنا جمال دکھایا حضور نے کہا نہیں کہ اے اللہ مجھے جمال دکھا اپنا اپنا دیدار کرا اپنی ذات کو دکھا تو نظر آ مجھے یہ نہیں کہا سوال کے بغیر دعا کے بغیر اللہ کو اپنا اللہ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جمال دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ منصب نہ مل سکا یہ شرف نہ مل سکا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ربی آرینی موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر جا کر کہا کہ اے رب مجھے اپنا جمال دکھا جواب ملا لن ترانی اے موسیٰ تم میرا جمال نہیں دیکھ سکتے انشاءاللہ آئند آنے والا ہے واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ثُمَّتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بنی اسرائیل نے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام جب ان سے جدا ہوئے کوہتور پر گئے ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی مِنْ بَعْدِ مَاجَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ موسیٰ علیہ السلام کے موجزے دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تاورائت مخدس اس کے پانے کے باوجود فَمَّتْ تَخَضُ الْعِجْلَةُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَالِكُ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بخش دیا معاف کر دیا ایسے بڑے خسور کے باوجود انہیں ایسے بڑے جرم کے باوجود انہیں وَعَاطَيْنَا موسیٰ سُلْطَانَ مُبِينَا اور موسیٰ کو ہم نے سُلْطَانِ مُبِينَ اتا فرمایا روشن غلبہ اتا فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الْتُورِ بِنِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ اتْقُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کوہِ تُور کو بلند کیا پہاڑ کو پہاڑ کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر لار دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں اسے مانو اور اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دوں گا تم پر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پہاڑ سر پر ہے کوہِ تُور زمین پر نہیں ہے پہاڑ پر سروں پر پہنچ گیا ہے ان کے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ التُورِ بِمِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْقُلُ الْبَابَ سُجَّدًا بنی اسرائیل سے ہم نے کہا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب داقل ہو عریحہ نامی بستی میں تو جھک کر داقل ہو سجدہ کرتے ہوئے داقل ہو جب داقل ہو عریحہ نامی بستی میں تو ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے عریحہ نامی بستی میں داقل ہو یہ عریحہ نامی بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داقل ہونے کا حکم کیوں دیا اللہ تعالی نے کہ وہ بستی اللہ کی نظر میں محترم بستی تھی مخدس بستی تھی ہولی ہولی نے سوالی بستی تھی ہولی بستی تھی کیوں کہ اس میں پیغمبروں کے مزارات تھے سبحان اللہ تو جہاں پیغمبروں کے مزارات ہوں وہاں سجدہ کرتے ہوئے داقل ہونا یہ سجدہ کرتے ہوئے داقل ہونا اس بستی میں کیا ہے اس بستی کا احترام اس بستی کا احترام کیوں ہے پیغمبروں کے مزارات کا احترام پیغمبروں کے مزارات کا احترام کیا ہے پیغمبروں کا احترام ورفعنا فوقہم الطور وقلنا لہم لا تعدو فی السبت و اخذنا منہم میثاقا غلیدہ اور ہم نے ان سے کہا بنی اسرائیل ہی کی خون تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے یہ بات کا زمانہ ہے بنی اسرائیل کی خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن حد سے آگے نہ بڑھو یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غلیدہ اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا گارہ اہد لیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے اہد کی پازداری نہیں کی ہم سے جو وعدہ کیا اسے نبھایا نہیں فَبِمَا نَقْلِهِمْ مِيثَاقَهُمْ انہوں نے ہمارا وعدہ توڑ دیا اہد شکنی کی وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ میں نے کل بھی عرض کیا تھا بنی اسرائیل یعنی یہودی وہ قوم ہے جس نے کئی پیغمبروں کو کئی پیغمبروں کو ختل کیا ہے ان پیغمبروں کو ختل کیا ہے جو پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس گئے تھے پیغمبروں کا یہ حسن سلوک ان کے ساتھ کہ ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس گئے انہیں ان سے ہمدردی کی ان کو دین بتایا حق کیا ہے باطل کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے سچ کیا ہے جوٹ کیا ہے کفر کیا ہے ایمان کیا ہے بتایا اور اس کا سلاب انہوں نے کیا دیا اپنے پیغمبروں کو ختل کیا وَقَوْلِهِمْ خُلُوبُنَا غُلْف اور کہا یہودیوں نے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلف غلاف میں ہیں یعنی مطلب یہ کہ اے پیغمبرو تم جو کہہ رہے ہو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے دل تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں بَلْ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کو مہر لگا دی فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو جو کفر کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میں تو مومن نہیں ہوا اللہ فرماتا ہے کہ تجھے میں نے مومن دیکھنا پسند نہیں کیا تجھے تیرے دل پر میں نے مہر لگا دی سیل لگا دی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لاسکے اللہ ہی نے نہیں چاہا ابو جہل ایمان لائے ابو لہب ایمان لائے عطبہ ایمان لائے ولید بن مغیرہ ایمان لائے عبداللہ بن عبی بن سلول ایمان لائے اللہ ہی نے نہیں چاہا ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کے دین کو مانا نہیں ہے ہم نے محمد الرسول اللہ کو مانا نہیں اللہ کہتا ہے کہ میں نے خود ماننے والوں میں تمہیں شامل کرنا نہیں چاہا تم کو پاک کرنا نہیں چاہا کفر سے نفاق سے تو یہ بنی اسرائیل کی عادتیں تھیں اللہ نے بیان کیا وَبِكُفْرِهِمْ وَخَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَظِيمًا یہ یہودی لوگ وہ برے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی کو تسلیم نہیں کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر شوہر کے اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے یہ دیکھ کر حضرت مریم پر تحمت رکھ دی مَعَذَ اللَّهِ مَعَذَ اللَّهِ حضرت مریم کے کردار پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہا کہ مریم کو بغیر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مریم کا کردار اچھا نہیں چلن اچھا نہیں دیکھو اسے بغیر شوہر کے بیٹا ہو گیا اس کی شادی نہیں ہوئی کسی سے اس کا نکاح نہیں ہوا کسی سے اسے بیٹا کیسے ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام پر حضرت مریم علیہ السلام کی کتنی بڑی آزمائش تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا اتا فرمایا تو یہودیوں نے یہ دیکھ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا پر بہتان بازی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمَ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا بڑا بہتان لگایا بہتان سمجھتے ہیں آپ کہ ایک آدمی ہے اس نے چوری نہیں کی مثال کے طور پر شیخ منصور علی نے چوری نہیں کی اور مَعَدَ اللَّهِ مَعَدَ اللَّهِ میں نے کہا کہ شیخ منصور علی نے چوری کی اس نے چوری نہیں کی میں نے جھوٹا الزم لگا دیا اس پر یہ کیا ہے بہتان ہے کہ کوئی آدمی بے خصور ہو اور آپ اسے خصور وال خیرا دیں کسی نے زنا نہیں کیا ہو اور آپ نے اسے زناکار بتا دیا ہو یہ جو ہے یہ بہتان ہے کسی نے ڈاکہ نہیں ڈالا آپ نے کہا کہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے تو یہ بہتان ہے بہتان ہی سے مبہوت ہے جب کسی پر بہتان لگایا جاتا ہے تو وہ آدمی مبہوت ہو جاتا ہے شجدر ہو جاتا ہے حقہ بکہ رہ جاتا ہے ارے میں نے یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مریم پر یہودیوں نے بڑا بہتان لگایا معمولی بہتان نہیں کہ کماری پاک مریم جو تھی ان پر الزام لگایا کس بات کا لگایا میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے بڑے گناہ کا الزام رکھا حضرت مریم جیسی پاکیزہ شخصیت پر یہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہونے والی ہیں یہ روایتوں میں آیا کہ جنت میں یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی مبارک زوجہ بننے والی ہیں اور حضرت عاصیہ بنت مزاہم مریم بنت عمران اور عاصیہ بنت مزاہم فیراؤن کی جو بیوی تھی عاصیہ بنت مزاہم وہ بھی روایتوں میں آیا کہ جنت میں سرور کونین فقر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہoi Kathryn وآلہ 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 نا المسیح عیس ابن مریم تو یہودی اتنی بدترین قوم ہے بدترین قوم ہے وَخَوْلِهِمْ اِنَّا خَتَلْنَا الْمَسِيح عیس ابن مریم اور یہودیوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے کیا کہا انہوں نے اِنَّا خَتَلْنَا الْمَسِيح عیس ابن مریم ہم نے ختل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے عیسائیوں نے کہا کیا کہا یہودیوں نے کہا کیا کہا کہ ہم نے ختل کیا عیسی ابن مریم کو جو مسیح ہیں رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں ہم نے انہیں ختل کیا کس نے کہا یہ یہودیوں نے کہا جیوس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَتَلُوهُ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے ختل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے ختل نہیں کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ختل کیا گیا جو کہتا ہے وہ کافر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقتول مانتا ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختل کیا جو کہتا ہے وہ کافر ہے جو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ سے ختل ہوئے وہ کافر ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ کھلے لفظوں میں واضح لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ صرف قتل کیا قتل نہیں کیا نہ صرف قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوهُ یہودیوں نے عیسیٰ کو سلیب پر بھی نہیں چڑھایا سولی پر بھی نہیں چڑھایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا یہودیوں نے یہ ماننے والا کافر ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ختل کیا یا سولی پر چڑھایا یہ ماننے والا کافر ہے کیونکہ خرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر چڑھایا نہ ختل کیا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے کہ یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا اور خاتل کر دیا سولی پر چڑھانے کے بعد ان کی جان لے لی یہ کس کا عقیدہ ہے مسیحیوں کا عیسائیوں کا کرسچینز کا یہ عقیدہ بھی کفر ہے یہ جو عقیدہ رکھا ہے عیسائیوں نے دور حاضر کے عیسائی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ ان کا ہے یہ کفر ہے سراسر کفر ہے اور یہودی بھی جو مان رہے ہیں کہ ہم نے عیسائی کو سولی پر چڑھایا اور خاتل کر دیا یہ عقیدہ یہودیوں کا کفر ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حالت میں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ولیکن شبہ لہم ولیکن شبہ لہم عیسی علیہ السلام کی ایک شخص نے مغبیری کی جاسوسی کی یہودیوں نے اس سے مل کر کہا کہ تم عیسی کے ساتھ رہتے ہو بتاؤ کہ عیسی کہاں رہتے ہیں اب کہاں ہوں گے اس نے کہا اسے معلوم تھا حضرت عیسی علیہ السلام کس مکان میں ہیں تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ میں بتاتا ہوں کس جگہ ہیں مجھے معلوم ہے وہ کس جگہ ہوں گے اب تو یہودیوں کے ساتھ چلے اس کے ساتھ چلے اس مردود کے ساتھ چلے اس ملعون کے ساتھ چلے وہ شخص یہ کون تھا ہواری تھا حیسی علیہ السلام کا اس کا نام تھا یہودہ اسکریوت یہودہ اسکریوت اس نے تیس درہم لیے کتنے لیے تیس درہم اس زمانے کا سکہ ہے درہم شاندی سے بنا ہوا سکہ صرف تیس درہم یہودیوں سے لے کر اتنا بڑا جلم کرنے کے لئے تیار ہو گیا کہا کہ جب لے لیے تیس درہم تو اس نے کہا چلو میں بتاتا ہوں تو حضرت عیسی علیہ السلام واقعی جس مکان میں تو وہاں تک پہنچائیے وہاں تک ہے پہنچا اور عیسی علیہ السلام اس مکان میں جہاں تھے وہاں بھی پہنچا یہودی بھی آگئے یہ غدار عیسی علیہ السلام کا یہ کون تھا یہ یہودی تھا یا کون تھا یہ عیسیٰ ہی تھا عیسی علیہ السلام کو ماننے والا تھا ان کا ہواری تھا ان کا ساتھی تھا لیکن غداری کی اس نے بے ایمانی کی اس نے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں do you follow جب گیا یہ لوگ پہنچے یہ لوگ پہنچے ابھی عیسی علیہ السلام کو دیکھا نہیں عیسی علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا نہیں یہودیوں نے اور خود یہودہ اس کریوت جو تھا اس نے بھی دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسی علیہ السلام کو اس مقام سے وہاں ایک کھڑکی تھی دریچہ تھا روشندان تھا کچھ تھا اس مقام سے اللہ تبارک و تعالی نے عیسی علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال لیا اور پھر انہیں چوتھے آسمان پر پہنچا دیا جسم کے ساتھ دنیاوی زندگی کے ساتھ پہنچ گیا حضرت عیسی علیہ السلام بغیر موت کے پہنچ گیا اور عیسی علیہ السلام کا ہمشکل بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس یہودہ اس کریوت کو آپ سمجھ رہے ہیں اسے بنا دیا اب انہوں نے دیکھا وہاں پہنچ کر جہاں اس نے کہا تھا کہ یہ ہے عیسی علیہ السلام کے رہنے کی جگہ وہ غسل خانہ تھا وہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اسی حالت میں باہر نکل گئے جب تشریف لائیں گے اور روایتوں میں آیا کہ غسل کے پانی کے خطرے آپ کے بالوں سے ٹپک رہے ہوں گے جب عیسی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر مرفوع فرمایا چوتھے آسمان پر بلا لیا تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی تینتیس سال تھی کتنے سال کی تھی تینتیس سال تیس سال کی عمر میں حضرت عیسی علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا تیس سال تین سال تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے تبلیغ سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے انگلیش میں اسے کہتے ہیں پریچنگ انگلیش میں کیا کہتے ہیں اسے پریچنگ اپنے مذہب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو پیغمبر کیا کرتا ہے اس کے مذہب کو جو نہیں مانتے ان کے سامنے اپنے مذہب کو رکھتا ہے کہ یہ ہے میرا دین میں لائے ہوں اسے کہتے ہیں پریچنگ اور جو ماننے والے بن جاتے ہیں ان کو بھی مذہب کی وہ باتیں بتاتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہوئے تھے تو اسے کہتے ہیں پریچنگ تبلیغ مبلغ کو پریچر کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو پریچر کرتے ہیں پریچر کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنے چاہیے بہت کچھ بھی نہیں معلوم ہے تبلیغ کیسے بلتے ہیں نہیں معلوم اشاعت کیسے بلتے ہیں نہیں معلوم دین کیا ہے نہیں معلوم مذہب کیسے کہتے ہیں مذہب نہیں معلوم مدم بولے تو معلوم اسلام ور مدم ہاں مذہب اسلام مسلمان یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ پریچر مبلغ پریچنگ تبلیغ تو حضرت عیسی علیہ السلام نے تین سال تبلیغ کا فریضہ انجام دیا پھر تین تیس سال کے جب ہوئے آپ تو آسمانوں پر بلند ہو گئے اب جب واپس آئیں گے ہزاروں سال کے بعد تو آپ کی عمر تین تیس سال ہی رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی خدرت دیکھیں بات سمجھ گئے ہیں تو محلوم یہ ہوا کہ یہاں عمر ہماری گزرتی جاتی ہے تین سال والا تیس سال گزر گئے ایک بچے کو ہم نے تین سال کی عمر میں دیکھا تیس سال کے بعد دیکھیں گے تو اس کی عمر کیا ہوگی کیا ہوگی تین تیس سال یہ دنیا کا تخاذہ ہے یہ دنیا یہاں زمان بھی ہے مکان بھی ہے ٹائم بھی ہے پلیس بھی ہے ٹائم بھی ہے اسپیس بھی ہے تو یہاں جہاں ٹائم اور اسپیس ہے یہاں جو ہے عمر گزرتی ہے ایج تین سال کے ہیں تین سال کا جو بچہ ہے ایک سال کے بعد اس کی عمر کیا ہوگی سبحان اللہ بولو تین سال کے عمر کا جو ہے ایک سال کے بعد کیا ہوگا چار سال کا دس سال کے بعد چار سال والا بچہ چودہ سال کا آپ سمجھ رہے ہیں لیکن حضرت عزیر کا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ جب چالیس سال کے تھے ان پر اللہ نے موت تاری کر دی سو سال کے بعد زندہ فرمایا تو ان کی عمر کیا تھی ایک سو چالیس سال نہیں تھی چالیس سال ہی تھی تو معلومات دنیا کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایج بھی ختم ہو جاتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچے تین تیس سال کی عمر میں اور ان کے پہنچنے کے بعد کئی سو سال گزر گئے ایک ایک روایت کے مطابق دو ہزار سال گزر گئے گزر گئے یا نہیں گزر گئے پھر بیس سال بھی گزر گئے کتنے سال گزر گئے لیکن اب تک وہ تین تیس سال ہی کے ہیں آسمان پر اور جب آئیں گے تو کیا عمر ہوگی تین تیس سال کے ہوں گے لیکن اس کے بعد ان کی زندگی پھر چلنے لگی گی چالیس سال کی زندگی گزاریں گے اس دنیا میں پھر آپ پر موت داری ہوگی تو معلومات یہ ایج جو چلتی ہے نا یہ ایک سال دو سال تین سال دس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے اس ایج کی وجہ سے ایج گزرتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے بیس سال پہلے ملے تھے جوان تھے ہے اب 1978 میں 1978 میں میرا دوست کیسا خوی تھا توانہ تھا کیسا جوان تھا اور اب چالیس سال گزر گئے بیالیس سال گزر گئے 2020 میں وہ ویسا ہی ہے نہیں جوانی بڑھا پہ سے بدل گئی تو معلوم ہا کہ ایج جس پر گزرتی ہے ایج عمر جس پر گزرتی ہے وہ خوی سے کمزور ہو جاتا ہے جوان سے بڑھا ہو جاتا ہے جوانی میں سہت مند رہتا ہے بڑھا پہ میں کیا ہو جاتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے بڑھا پہ میں بیمار ہو جاتا ہے لیکن جہاں عمر نہیں وہاں یہ سب تغیرات نہیں اور عمر گزرتی ہے ہمارے جسم پر ہماری روح پر نہیں ہماری روح کی ایج نہیں ایج جسم کی ہوتی ہے تو خیر ان باتوں کو ذہن میں رکھیں تو بہت کام آئے گا تو عرض اکرہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچ گئے اور جب آئیں گے تو بھی آپ کی عمر کیا ہوگی 33 سال اسی طرح آپ کو بتایا گیا کہ جنتی جو ہوگا جو لوگ جنتی ہوں گے ان کی عمر بھی 33 سال کی ہوگی ہمیشہ وہ 33 سال کی ہوں گے تو وہاں ایج گزرتی نہیں عمر چلتی نہیں وہ ایک الگ ہی عالم ہے اس عالم کی ہر چیز جو ہے وہ خارق عادت ہے خرق عادت ہے وہ آخل میں آنے والی چیز نہیں خیر وَقَوْلِهِ مِنَّا خَتَلْنَا مَسِيحَ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ان کا ہمشکل بنا دیا اس غدار کو اسے انہوں نے پکڑ لیا کس نے پکڑ لیا یہودیوں نے پکڑ لیا پکڑ کے اسے سولی پر چھڑا کر اسے ختل کر دیا خوش ہو گیا آپ نے مسیح کو ختل کر دیا دیکھا آپ نے غداری کا کیا سلام ملا پیغمبر سے غداری کرنے کا کیا سلام ملا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بَلْ شُبِّحَلَ وَلَكِنْ شُبِّحَلَهُمْ ان کو تشابو ہو گیا انہوں نے غلطی سے عیسیٰ کے ہمشکل کو عیسیٰ سمجھ لیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہودہ اسکر یوتیوب کو انہوں نے یہودیوں نے سولی پر چڑھایا پہلے اس کے بعد اسے چومخہ کیا کروسفیکیٹ کیا یعنی ہاتھوں سینے سر اور پاؤں پر میخیں گھر دی اس طرح اسے مار دیا یہ مرنے والا کون تھا مسیح علیہ السلام نہیں تو عیسیٰ ہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا ان کو مار ڈالا ختل کر دیا پھر ختل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے اور آسمانوں پر چلے گئے یہ کون کہتے ہیں کون کہتے ہیں میں نے عیسیٰ کہا نا عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ ختل ہونے کے بعد انتخال ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ زندہ ہوئے زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے یہ عیسیٰوں کا کہنا ہے بہت سے مسلمانوں کو یہ سب باتیں معلوم نہیں اور وہ پھر آئیں گے یہ عیسائی کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ان کو ختل نہیں کیا کسی نے اور وہ ختل سے مریں گے بھی نہیں ختل سے ان کا انتخال ہوا بھی نہیں ان کا انتخال ہوگا بھی نہیں وہ آئیں گے پھر وفات پائیں گے طبعی وفات ہوگی تو عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بلند ہو گئے یہودہ کو ختل کر دیا انہوں نے ولیکن شبیہ لہم یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ختل کیا اور ختل کر کے ہم نے دفن کیا ان کو وہ مزار بھی بتاتے ہیں کہ فلان جگہ عیسیٰ کی مزار ہے یہ ان کا کہنا بھی غلط عیسائیوں کا بیان بھی غلط اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ یہودیوں نے عیسیٰ کو ختل بھی نہیں کیا صلیب پر بھی نہیں چڑھایا ان کو تشابہ ہو گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّم مِنْهُ جن لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم ان کو یقینی علم ان کو حاصل نہیں ہے کہ عیسیٰ وفات پائے یا نہیں اِلَّا تِبَعَ الظَّن یقیناً ان کو ذن میں مبتلا کر دیا گیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے ختل نہیں کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو جسم کے ساتھ دنیاوی زندگی میں آسمانوں پر بلند کر لیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ عزت والا ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ دیکھیں یہ سب باتیں معلوم کرنے کی ہیں وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے آنے کے بعد چالیس سال تک زندگی کریں گے نکاح فرمائیں گے ان کی اولاد بھی ہوگی پھر وفات پائیں گے تو چالیس سال کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کی چالیس سال کی زندگی ہوگی اس زندگی کے دوران جتنے بھی اہلِ کتاب ہوں گے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيْؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِ وَيَوْمَ الْخِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا اور خیامت کے دن یہ سب اہلِ کتاب پر عیسیٰ علیہ السلام سب اہلِ کتاب پر گواہی دینے والے بنیں گے آہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اُحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اُحْيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيْنَا مِنْ بَعْدِهِ اے محبوب اِنَّا اُحَيْنَا إِلَيْكَ ہم نے تمہاری طرف بھی وحی فرمائی کَمَا اُحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ جس طرح ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی وَالنَّبِيْنَا مِنْ بَعْدِه نوح کے بعد جو پیغمبر آئے ان سب کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی وَعُوْحَيْنَا إِلَىٰ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اور ہم نے وحی نازل فرمائی آہ ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وَإِسْحَاق اور اسحاق کی طرف وَيَعْقُوب اور یاقُوب کی طرف وَالْأَسْبَات اور ان کے بیٹوں کی طرف وَعِسَا اور عِسَا علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی وَعَيُوبَ اور عَيُوب کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی وَيُونُسَ اور یونس کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی وحی سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو جبرائیلِ امین لے کے آتے ہیں پیغمبر کے پاس اسے کہتے ہیں وحی نبوت وحی نبوت صرف نبی کو حاصل ہوتی ہے صرف رسول کو حاصل ہوتی ہے اور کسی کو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَعَوْحَيْنَا إِلَى النَّمَل ہم نے چھونٹی کی طرف وحی کی چھونٹی کو ہم نے وحی بھیجی یہاں وحی کا مطلب لغوی وحی ہے استلاحی وحی نہیں یہاں وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہے پیغمبروں کو جو آتی ہے وہ نہیں یہاں وحی سے مراد دل میں بات ڈال دینا ہم نے چھونٹی کے دل میں وَعَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْل ہم نے خجور ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی یہاں وحی سے مراد کیا ہے دل میں بات ڈال دینا القا ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی وَعَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ اَنِتَّقْدِي تو یہ یہاں وحی کا لفظ جوایا یہ پیغمبروں کو جو وحی آتی وہ نہیں اسی طرح وَعَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت یوحانِذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وحی بھیجی یہاں وحی سے مراد کیا ہے الہام ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں ایک شاعر کہتا ہے شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر بننا مکڑی کو سکھایا کس نے جالا کون ہے وہ الگ سب سے وہ الگ سب سے وہ ایک سب سے نرالا کون ہے وہ الگ سب سے وہ ایک سب سے نرالا یہ مدراز کا شاعر ہے امیر حسن کہتا ہے کہ وہ الگ سب سے وہ ایک سب سے نرالا کون ہے رات کا وہ نور دن کا وہ جالا کون ہے شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر بننا مکڑی کو سکھایا کس نے جالا کون ہے تو بندگانے خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہی نازل فرمائی کس کس کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف نوح علیہ السلام کی طرف ان کے بعد جو پیغمبر ہیں ان کی طرف اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام اور عیوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور حارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان سب کی طرف اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی یعنی ان سب کو ہم نے نبی بنایا جس کے پاس وحی آتی ہے وہ جس کے پاس وحی آتی ہے وہ کم سے کم نبی تو ہوتا ہے اور رسول بھی ہو سکتا ہے کم سے کم نبی تو ضرور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہم نے دعود کو زبور دعود علیہ السلام کو زبور ملی اور موسیٰ علیہ السلام کو تورعیت ملی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی سرور اکانین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو کیا ملی خرآن ملا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ تم تماری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور عزباط اور عیسیٰ اور عیوب اور یونس اور حارون اور سلیمان پر وحی نازل فرمائی اور دعود کو ہم نے وحی بھیجی جس وحی کا نام ہے حضرت دعود علیہ السلام کو جو وحی ملی وہ زبور نامی کتاب میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوئی وہ دوریت نامی کتاب میں ہے تو ان سب کی طرف ہم نے وحی کی مصطفیٰ تمہاری طرف بھی وحی کی مگر جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی وہ وحی محفوظ ہے جو کتاب ہم نے تمہیں دی قرآن وہ جون کا توم ہے وہ کتاب جون کی توم محفوظ ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو طوریت ملی آج جون کی توم محفوظ نہیں دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کسی لائبریری میں کسی مسجد میں کسی مقام میں کسی معبد میں موسیٰ علیہ السلام کو جو طوریت ملی وہ جون کی توم حالت میں نہیں ہے انجیل اللہ نے جیسی نازل فرمائی وہ ایسی کہیں بھی نہیں ملے گی انجیل میں حضف اور اضافہ ہو گیا ایڈیشن اور اومیشن ہو گیا طوریت میں ایڈیشن اومیشن زبور میں ایڈیشن اومیشن کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی ہے آسمانی کتاب لیکن مصطفیٰ پر جو وحی آئی وہ قرآن میں ہے اور وہ قرآن جوں کا توں محفوظ ہے جو شوشہ حضور نے بیان کیا ہوا ہے حضور پر جس آلت میں نازل ہوا قرآن جس آیت میں جتنے شوشے ہیں وہ اتنے آیت ہمارے پاس موجود ہیں کوئی شوشہ نہیں بدلا کوئی حرف نہیں بدلا کوئی نقطہ نہیں بدلا قرآن کا بدلے گا زمانہ لاک مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو اللہ نے قرآن حضور کو دیا اور حضور کی نسبت کی وجہ سے قرآن کو محفوظ فرمایا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہمیں نے قرآن کو اتارا اور ہمیں اس کے محافظ ہیں حافظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حفاظت فرمائے کرتا ہے حفاظت اللہ ہی لیکن ذریعہ حفاظت قرآن کا کسے بناتا ہے حفاظت کرام کو بناتا ہے اور مساحف کے ذریعے یہ مسحف شریف جو ہے یہ قرآن جو ہے جس میں لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حفاظت فرماتا ہے حفاظت کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرماتا ہے علماء کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرماتا ہے وَرُسُلًا خَتْخَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكُ تو حضور کو جو کتاب ملی وہ بگڑھنے سے بج گئی بدلنے سے محفوظ ہو گئی تو اگر تم حضور کے صحیح معنوں میں غلام بن جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی تم بگڑھنے سے بج جاؤ گے اس دنیا میں بھی بگڑھنے سے بج جاؤ گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ جاؤ حضور کے عشق میں لگ جاؤ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا خَتْخَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكُ اے مصطفیٰ ہم نے بہت سے رسولوں کا ذکر تم سے کر دیا بہت سے رسولوں کا خصہ بیان کر دیا من قبلو اس سے پہلے ہم نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسولوں کا ذکر تم سے کر دیا تم کو سنا دیا ان کا خصہ وَرُسُلًا لَمْ نَخْسُسْ عَلَيْكُ لَمْ نَخْسُسْهُمْ عَلَيْكُ اور بہت سے رسولوں کا ذکر ہم نے تم سے نہیں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کرنے کے طریقے سے کلام کیا میں نے کہا نا کہ اللہ کا کلام اپنے سر کے کانوں سے سننا یہ موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے اور کسی پیغمبر کا حصہ نہیں اور اگر کسی پیغمبر کو ملا تو اس پیغمبر کو ملا جس نے اللہ کے جمال کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کا وہ پیغمبر اس پیغمبر نے اللہ کے کلام کو بھی اپنے ماتھے کے کانوں سے سنا اب ایک واقعہ آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزندوں کا واقعہ آہا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوم سے کہا یا قومیں اے میری خوم اذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو وہ کیا نعمت ہے اس جعالا فیکم انبیاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل تم میں پیغمبروں کو پیدا کیا بنی اسرائیل وہ خوم ہے جس میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے یہودی وہ خوم ہے جس میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے بنی اسرائیل کہلانے والی اب دو جماعتیں کون ہیں وہ ایک یہودی ایک عیسائی یہودی ایک عیسائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری خوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم نے انبیاء کو پیدا کیا وَجَعَلَكُمْ مُلُوکًا اور تم میں بادشاہت رکھ دی تم میں سے بازوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا جیسے حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا وَآَتَاكُمْ مَعْلَمْ يُؤْتِعَهْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اَرْضَ الْمُخَدَّسَةَ اللَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ عَدْبَارِكُمْ فَتَنْ خَلِبُوا خَاسِرِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو یہ ارض مقدسہ مقدس سرزمین کونسی سرزمین ہے شام کی سرزمین اس میں داخل ہو کس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ میری قوم اے بنی اسرائیل اللَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اس میں داخل ہو جانا اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے اور اس میں رہنا اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ عَدْبَارِكُمْ اللہ کے حکم سے مومت موڑو اور پیچھے نہ پلٹو فَتَنْ خَلِبُوا خَاسِرِينَ تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے یہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ قَالُو تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اس ارض مقدسہ میں کیا ہے قوم جببارین ہے جببارین قوم ہے وہ ایسی قوم تھی اتنی مضبوط جسم کی مالک ایسی ایسی جسامت والی قوم تھی کہ کتنی اونچی قوم ہوگی کتنی بڑی موٹی لمبی قوم ہوگی کہ اس کے ایک جوتے میں ایک بنی اسرائیل کا آدمی آجاتا تھا اس زمانے کا ایک جوتے میں ایک آدمی بنی اسرائیل کا آجاتا تھا تو کتنے بڑے لوگ ہوں گے کیسا جسم ہوگا ان کا کیسی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی تو اس کی خدرتوں کا کیا بیان کیا جا سکتا ہے تو فرمایا کہ وہاں قوم جببارین ہیں زبردست لوگ ہیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اے موسیٰ ہم اس بستی میں نہیں جانے والے جب تک کہ وہ قوم جببارین وہاں سے نکل نہ جائے وہ نکل گئے وہاں سے تو ہم جلے جائیں گے بستی خالی ہو گئی تو ہم جائیں گے ان کے رہتے ہوئے ہم نہیں جائیں گے فَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہوں گے خال رجلانی من الذین يخافون اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اب ان لوگوں میں سے دو آدمی ایسے تھے کہ وہ اللہ سے در رہے تھے اور اللہ نے انہیں نوازہ تھا ادخلوا عَلَيْهِمُ الْبَاب کہا کہ اے لوگوں پیغمبر کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں تو تم دونوں تم سب کے سب دروازے کے اس شہر کے دروازے سے اس بستی کے دروازے سے بستی میں داخل ہو جاؤ پیغمبر کا حکم مانو کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ داخل ہو جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو وہ قوم جببارین تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی تو اللہ کی حکم ہے اللہ کی تائید ہے وَعَلِ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کرو بھروسہ کرو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے توقل کرنا چاہیے ایمان والوں کی یہ شان ہے قَالُوا يَا مُوسَى إِلَّا إِنَّا لَنَّنَّدْخُلَهَا یہ سننے کے بعد کیا کہا اے موسیٰ ہم اس بستی میں کبھی نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ جبارین اس بستی میں رہیں گے ہم نہیں داخل ہوں گے اس کے بعد کیا کہا فَدْحَبْ أَنْتَوَرَبُّكَ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ وہاں اس بستی میں فَخَاتِلَا اور جا کر اس قوم جبارین سے خطال کرو اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُون ہم یہاں بیٹھے رہیں گے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خوم کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرمارے ہیں جاؤ اور جاؤ خوم جبارین سے خوم جبارین سے جہاد کرو تو تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے لیکن کیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے کبھی ایسا کہا کہ ہم جنگ کو نہیں جائیں گے کہا نہیں کیوں نہیں کہا ہمارے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں کہاں صحابہ اور کہاں بنی اسرائیل محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے برابر کوئی خوم نہیں ہو سکتی تو محمد الرسول اللہ کے جیسا کوئی نبی کیسے ہو سکتا اور جب کوئی نبی حضور کے جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم اور تم کیسے حضور کے جیسے ہو سکتے ہیں تیرا مصر نہیں ہے خدا کی خسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے وَطلُو عَلَيْهِمْ اے پیارے حبیب تم تمہاری خوم پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سناو پڑھ کر سناو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا خصہ سناو اپنی خوم کو جو خصہ حق کے ساتھ اترا ہے سچا خصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا حابیل ہیسے نہیں ہی ہابیل ہوا ہی سے لکھی جاتی نا اسے سے حابیل اور قابیل خابیل نہیں قابیل خابیل اللہ میری نہیں خابیل خابیل ہاں خابیل یہ ایک فازل العمیری ہے یہ ایک فازل العمیری تھے یہ ایک خابیل العمیری ہیں اور یہ ایک کامل العمیری ہیں تو کیا عرض کر رہا تھا کامل خابیل تو رہ گئے فازل اللہ غریقی رحمت کرے تو عرض کر رہا تھا کہ یہ خابیل نہیں قابیل بے کے بعد یہ کلام ہے یک یہ ہے حابیل بے کے بعد یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل حابیل تو جو ہیں وہ بہت اللہ کے فرما بردار حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے متیع و منقاد بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام بہت چاہتے تھے حضرت حابیل کو اور اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے حابیل کو اور چھوٹا بھائی تھا قابیل قابیل یہ اپنے باپ کے حکم سے راضی نہیں ہوا فیصلے سے راضی نہیں ہوا دشمنی میں مبتلا ہو گیا حضرت حابیل کی دشمنی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا دشمن ہو گیا آخر ایکار اس نے کہا حابیل سے خابیل نے کہا آہ آسمان سے آگ آتی اور اس نے جو خربانی رکھی ہے آسمان کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں جو نظر کی ہے آگ آسمان سے آکے اس خربانی کو کھا جاتی حابیل نے بھی اپنی خربانی رکھی اور خابیل نے بھی اپنی خربانی رکھی آسمان سے آگائی حابیل کی حابیل کی جو خربانی تھی اسے کھا گئی آپ سمجھ رہے ہیں مطلب یہ کہ حابیل جو ہیں حق پر ہیں اور حابیل حق پر نہیں ہے اللہ کی نظر میں یہ معلوم ہو گیا اس کے بعد اب جب دیکھا خابیل نے کہ میری خربانی رد ہو گئی دشمنی میں اور بڑھ گیا قَالَ لَا أَقْتُ لَنَّكُ یہ خابیل جو تھا یہ چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور ختل کر کے رکھوں گا میں تجھے ختل کر دوں گا جانتے ہوئے کہ اللہ اس کی خربانی سے راضی ہے اللہ اس کے کردار سے راضی ہے اللہ اس کی شخصیت سے راضی ہے بڑے بھائی کی خابیل کی خابیل کیا کہہ رہا ہے لَا أَقْتُ لَنَّكُ میں ضرور تجھے ختل کروں گا خابیل نے کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ دیکھا خابیل اللہ تعالی نے میری خربانی خبول کی ہے تیری خربانی نہیں خبول کی اس کی وجہ یہ ہے اس میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی اسی کی خربانی خبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے اللہ متقیوں کی پرہزگاروں کی خربانی خبول کرتا ہے تو متقی ہوتا مطلب ہے کہ تو متقی ہوتا تو اللہ تیری خربانی خبول کرتا تو غیر متقی ہے اسی لئے اللہ نے تیری خربانی خبول نہیں کی تیرا رویہ غلط ہے تیری سوچ غلط ہے تیرا فیصلہ غلط ہے تو جو چاہتا ہے نا کہ مطلب یہ کہ جس لڑکی سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی پسند نہیں کرتا کہ اس لڑکی سے تیرا نکاح ہو لَإِمْ بَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَانَ بِبَاسِتٍ يَدَي حضرت حابیل نے کیا کہا اگر تُو مجھے ختل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھائے گا مَانَ بِبَاسِتٍ يَدِيَّ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیرے طرف ختل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا لِأَخْتُلَقْتَا کہ میں تجھے ختل کروں اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ رب العالمين سے درتا ہوں تو متقی کون ہے جو اللہ سے ڈرے ہر حال میں ڈرے اللہ کے خیر سے ڈرے اللہ کے عطاب سے ڈرے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کون حابیل آدم علیہ السلام راضی ہیں میں آدم علیہ السلام کو پیغمبر کے بیٹے پیر کے بیٹے نہیں امام صاحب کے بیٹے نہیں مولوی صاحب کے بیٹے نہیں پیغمبر کے بیٹے ہیں مجھے تو پیغمبر کی نزبت حاصل ہے میں کیا بھی کر سکتا ہوں تو مجھے ختل کرنے سے پہلے میں تجھے ختل کر سکتا ہوں میں کر دوں گا یہ نہیں بولے کیا بولے اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ کسی کو ختل کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ میں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ اگرچہ کہ اگر وہ ختل بھی کر دیتے تو ختل کرنا روا تھا کیوں کہ اپنی جان بچانے کے لئے خاتل سے اسے ختل کر دینا اپنے ڈیفنس کے لئے یہ ڈیفنس کے لئے جائز ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں سبحان اللہ میں ختل کا سبب نہیں بنوں گا بس سوئے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ رب العالمين سے ڈرتا ہوں اِنِّي أُرِيدُوا انتبو بِإِسْمِ وَإِسْمَكَ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور تیرے گناہ میں کا بوجھ اٹھائے فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ أَصْحَابِ النَّار اور تُو أَصْحَابِ النَّار میں سے ہو جائے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْوَالِمِينَ اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ خَتْلَاقِيهُ فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ خَتْلَاقِيهُ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے نفس امارہ نے اس کے بھائی کے ختل کو اچھا کر کے دکھایا مزین کیا تو نفس جو ہے برے کاموں کو اچھا کر کے بتاتا ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کام مت کرو یہ کام مت کرو نفس کہتا ہے کرو کرو نفس مزا دیتا ہے برے کاموں میں روزہ رکھ لے روزہ رکھ لے سب کہتے ہیں نہیں لگتا نفس کہتا ہے کیوں نفس کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھنے میں مزا ہے آزادی ہے کھاتے رہ سکتے ہیں پیتے رہ سکتے ہیں سگریٹ پور پر سگریٹ پی سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے علماء کہتے ہیں سودھ مت کھاؤ نفس بلتا ہے کھاؤ فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ خَتْلَاقِيهُ اس کے نفس امارہ نے کہا کہ ختل کر دے اسے ختل کر دے گا تو اس کے نام کی جو لڑکی ہے اس سے تو کہا کر لے سکتا ہے فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ خَتْلَاقِيهُ فَخَتَلَهُ نفس امارہ کا کہا سن لیا تو میرے دوستو نفس امارہ ایک طرف نفس امارہ ہے ایک طرف اللہ کے حبیب کا پیغام ہے اس کا حکم ہے تمہارا نفس کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھ حضور کا حکم ہے روزہ رکھنا کس کی بات مانیں گے آپ حضور آپ کہتے ہیں کہ ہم عاشقِ رسول ہیں حضور کی بات سننا ہے تمہارا نفس کہتا ہے کہ نماز کی پابندی بڑی مشکل عمر ہے بڑی مشکل چیز ہے حضور فرماتے ہیں کہ جُعِلَتْ خُرَّتْ عَيْنِي فِي الصَّلَى میری آنکھوں کی دھندک نماز میں ہے تو نماز کی پابندی ہے تمہارا نفس کہتا ہے بڑوں کا عدب کرنا بڑی مشکل چیز ہے حضور کہتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا تو بندگانے خدا یک طرف نفس اممارہ کی خواہش ہے یک طرف حضور کی خوشی ہے یک طرف تمنا ہے یک طرف خوشی ان کی کس کی بات سنیں گے تو ختل کر دیا نفس اممارہ کی بات سن لی فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور کیا ہو گیا وہ خاسرین و نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا وقت کی خلت نے اجازت نہیں دی یہ واقعہ کل انشاءاللہ